فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ امر بن محب بیٹھے ہیں کہ جی کوئی نہیں اچھا جاؤ امر بن محب سے کہو تمہیں بیٹی دے دے نکام امر بن محب ثقافی خوبصورت مالدار یہ اٹھے دروازے پہ دستک دے کر عجیب رسول رسول اللہ اللہ کے رسول کا خاصد آیا ہے بھائرہ ہو کالا بھئی رسول رسول اللہ میں حاضر حاضر اللہ کے نبی کے خاصد کے لیے آگے دیکھا تو ساتھ سلمی کہ کیوں کسی لیہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیٹی میرے نکامے دے دو پہ جا جا تجھے دوں گا غریب فقی روح تو اسی قدموں واپس آگیا بیٹی نے پیچھے سن لیا باپ اور ساتھ کا مقالمہ بیٹی نے کہا ابا جان تُو نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے جاؤ جا کے ہاں کر دو کہیں ہمیں تباہی نہ دیکھنے پڑے میری خاطر کیا ہے نا میری خاطر کیا ہے نا کہ میری بیٹی گزارہ کیسے کرے گی میرے نبی کا پیغام ہے میں گزارہ کروں گی جاؤ ہاں کروں اور میرا نکاح کر اس کے ساتھ یہ مجلس میں آئے پیشے پیشے امر اپنے وہاں بھی آگئے تو آپ نے ان دیکھر کہا امر آپ نے ہماری باتیں ٹھکرا دی کہ نہیں یا رسول اللہ نہیں ٹھکرا آئی میں حاضر ہوں آپ میری بیٹی کا نکاح پڑھیں آپ نے نکاح پڑھا چار سو دیرم آپ کی ساری بیگمات کا مہر تھا چار سو دیرم حضرت فاطمہ کا مہر تھا چار سو دیرم صرف ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مہر تھا چار سو دینار کئی لاکھ روپیہ بنتا ہے ستہ رسی لاکھ روپیہ بنتا ہے لیکن وہ نجاشی نے مہر دیا تھا اپنی شان کے مطابق تو شریح آپ نے اس پر کشنی فرمایا تو اس کا مندب ہے کہ مہر کم زیادہ رکھنا کوئی شریعت کے خلاف کوئی نہیں ہے تو چار سو دیرم جب مہر ہو گیا آپ نے کہا ساکھ چل اپنی بیوی کو لے جا کہا یا رسول اللہ پیسے کے چھلے ہمیں مہر وہاں تو نقد مہر چلتا ہے اندر طلب تو ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے اندر طلب ہمیں ساری زندگی نہ دینا تو آپ نے کہا تم جاؤ اب تو رمان کے پاس اور صحابت بن قیس بن شماس کے پاس اور علی بن عبی طالب کے پاس ان تینوں سے تو تمہارے مہر کا انتظام کریں تو دوڑے دوڑے تینوں کے پاس گئے ان تینوں نے مل ملا کے چار سو سے زیادہ کا سامان کر چار سو سے زیادہ کر دیا تو بڑے خوش ہوئے کہنے کے لئے بھئی چار سو تو دوں گا مہر میں اور باقی میں کوئی اپنا شادی کا کوئی آٹا دال خرید ہوں کوئی زیور کپڑا خرید ہوں اپنی بیگم کے لئے تو خوشی خوشی وہ بازار میں انٹر ہوئے یہ وہ دور ہے جب گاہیں گاہیں مدینے پر بددو حملے کرتے رہتے ہیں کبھی اونٹ لوٹ لئے کبھی جانور لوٹ لئے کبھی مکان لوٹ لئے دو چار چرواہے قتل کر لئے یہ وہ زمانہ تو اہد جانے اہد کی جانے پر کافر بددو نے اٹیک کر دیا تو مدینے میں مسجد میں خبر پہنچے یا رسول اللہ اٹیک ہو گئے تو آپ نے کہا اعلان کرو تو اسے اعلان ہوتا تھا یا خیل اللہ عرقہ بھی اے اللہ کے سوارو نکلو اے اللہ کے سوارو نکلو تو پھر کوئی پیشے نہیں ہوتا تھا یہ ساتھ بازار میں داخل ہوئے بازار میں داخل ہوتے وقت یہ نوجوان ہے اس کو خوبصورت لڑکی مل چکی ہے نکاح میں مالدار لڑکی ہے اس کے تصورات کو میں لفظ کہاں سے لاؤں یا میں وہ جذبے کہاں سے لاؤں یا وہ احساسات کو الفاظ کا جامعہ کیسے پہناوں جن جذبوں کے ساتھ جن احساسات کے ساتھ ساتھ بازار میں جا رہے تھے یہ خریدوں گا یہ کہوں گا وہ کہوں گا ایسے لے جاؤں گا ایسے لے جاؤں گا اور کان میں آواز پڑی ہے اللہ کے سوارو ساتھ کے قدم رکے فنظر نظر تنفیس سما اور یوں آسمان پہ ایک نظر ڈالی وقہا اللہمہ الہ السماوات والارد اے زمین آسمان کے اللہ و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ لَأَجْعَلَنَّ هَذِهِ الدَّرَاہِمْ فِي مَا يُحِبُّ اللہ وَرَسُولُهُ وَالْمُمِنُ اب یہ پیسہ ساد کی شادی پہ نہیں لگے گا اب یہ وہاں لگے گا جہاں تو بھی خوش ہوگا میرا نبی بھی خوش ہوگا ایمان والے بھی خوش ہوں گے انہی پیسوں سے گھوڑا تلوار ڈھال خرید چھلانگ لگائی اور ہوا ہو گئے اور چہرہ یوں شپاہ لیا نقاب کر لیا کیوں اللہ یا نہیں شاید اس لیے کہ پیچانہ نہ جاؤں اور کوئی واپس نہ کر دے تجھے تو شادی کے لیے بھی گا اور آخر جو پیشے سے حملہ آور ہوئے اور گھوڑے کو اٹھایا اور جوش کے ساتھ صفوں کے اندر گس گئے اندر گسے تو گھوڑا زخمی ہو کے گر گیا ان کے بار سے تو یہ نیچے گرے اٹھتے یہ ایسے آستی نے چڑھا کیوں کیا تلوار پکڑے تو میرے نبی کی نظر پڑی بازوں سے پہچانا بازوں سے کہا ہے ابا ساتھ ساتھ تو یہاں کیا کر رہا ہے تجھے کون پی جاتھ تجھے کیا کر رہا ہے کہا یا رسول اللہ میں ساتھ ہوں اللہ رسول کو راضی کرنے آیا ہوں آپ نے کہا تجھے مبارک و جنت تجھے واجب ہوگی کفر مجھے اور کچھ نہیں جائی وہ چھلنگ لگا دی اور تلواروں کا کی زخموں کی تاب نہ لاتے جو گرے تو اتنے میں بندوں کے گلموں کھڑ گئے اور آواز لگے اسی بسا تھا سارے صاحبہ ابھی تو نکاح کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ابھی اس کا ترڑپتا لاشا دیکھ رہے تھے کیا عشق و محبت کی لا زوال داستانیں دھرتی کے سینے پر لکھ کر چلے گئے جشم فلک نے پھر ایسے لوگ کبھی نہ دیکھے نہ دیکھے گی میرے نبی بجلی کی طرح آگے لپکے اور ساتھ کو اپنی گود میں لے لیا سر اپنی گود میں رکھا اور آپ کے آنسو گر گر کر اس کے چہرے پر پڑھ لائے اور آپ کہہ رہے ما ادھیا باری حق و احبکا الاللہ و رسول اے ساک میں قربان جاؤں تو اللہ رسول کا کتنا پیارہ بن چکا ہے اور تو کتنا خشبودار بن چکا ہے ما ادھیا باری حق و احبکا الاللہ و رسول اے ساک آئے آئے شاک جائے وعدائے فردہ لگار اب انہیں ڈھون چراغ رخ زیبہ لے کر چراغ رخ زیبہ سے بھی تک سے تک سے مدت گزر گئی کوئی نظر نہیں آتا وہ جو بیش تھے تھے دوائے دل و دکان اپنی پڑھا گئے مدت سے لگ رہی تھی لبے پام تک تکی تھک تھک گر گئی نگے انتظار آج اکھیاں ہی ترس گئیں میرے نبی نے یوں پکڑا آنسو ٹک کے اور شبری تو کتنا پیارا تو کتنا خوبصورت تو کتنا خشبودار پھر ایک دام آپ مسکرہ کر مو پھیراک ورد الحوضہ ورب القعبہ رب قعبہ کی قسم سادہ حوض پہ پہنچ گیا سباہداللہ ابولو بابا کہنے کے یا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے کہ میرے رب نے مجھے دیا کوفر جس کا ایک گھونٹ پینے والا کبھی پیاسا نہ رہے گا سادہ وہاں پہنچ چکا ہے ابولو بابا کہنے کے یا رسول اللہ پہلے آپ رو رہے تھے پھر آپ ہنسنے لگے پھر آپ نے مو پھیر لیا یہ تھوڑا سا بتائیں گے کیا ہے آپ نے فرمایا اما بقائی فشوقا الہ صاحب میں ساد کی جدائی پہ رویا ہوں واما ذخ کی فلما رأیتو منزلتہو عند اللہ اور میں مسکر آیا ہوں اس کے جنت کے آلی شان درجات دیکھ کر آئے 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 کیا اللہ رسول سے یاری لگائی کہ اتنے بڑی جذبے قربان کر دی کبھی ہم بے تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بے تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بے تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہنسے کیوں کہ اس کے درجے دیکھ کر آپ روئے کیوں کہ اس کی جدائی پر آپ نے موں کیوں بھیرا آپ نے موں کیوں بھیرا کہ موں اس لئے بھیرا فَلَمَا رَئِتُ اَزْوَاجَهُ مِنَ الْخُورِ لِعِينَ میں نے اس کی جنت کی حوروں کو دیکھا یا تبادر نہ ہو اس کو گلے لگانے کے لئے توڑ لگا رہی تھی اور ہر حور کی خواہش تھی میں آگے بڑھ جاؤں اور سب سے پہلے میں ساتھ کے گلے لگوں اس تیز دورنے کی وجہ سے کاشفات انسو قہن ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا ہے اور ان کی مرمری پنڈلیاں مجھے نظر آ رہی تھیں وَبَادِيَاتِنْ خَلَا خِیْلَهُنَ اور ان کے پاؤں میں پڑی چھن 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 کرتی پازے مجھے دکھائی دے رہی تھی تو میں نے شرم سے مو پھیر لیا اور جاؤ ساتھ کی منکوحہ سے کہہ دو کہ ساتھ کے رب نے تُس سے زیادہ حسین بیمیوں بیمیوں کا اسے مالک بنا دیا یہ مٹی سے بنی وہ مشک عمبر زافران کافور سے بنی وہ سورج کو انگلی دکھائے سورج میں نور ہو جائے وہ مردوں سے بات کرے وہ اٹھ کے زندہ ہو کے کھڑ ہو جائیں وہ اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے اندھیر روشنہ میں تبدیل ہو جائیں وہ سمندر میں تھوک ڈالے ساتھوں سمندر شہد کی طرح مٹے ہو جائیں وہ ایک قدم چل کے خامن کی طرف آئے تو ایک لاکھ نازو انداز دکھائے یہ حسین بیمیاں ساتھ کو اللہ نے دے دیں ایک نظر ڈالے اس رب کی قسم جس نے یہاں بٹھایا ہے چالیس سال ایسے دیکھتا رہے گا نظر یوں نہیں کر سکے گا چالیس برہ صرف دیکھنے کے مزے میں گم ہو جائے گا ایسی پاکی ذات بیویاں اللہ نے اپنے بندوں کے لئے تیار کر کے رکھی ہیں